السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائیس 8B یہ جو ماتمیٹکس بک 3 ڈی 3 7 ایڈیشن جو نئی ایڈیشن آیا ہے اس ایکسرسائیس ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے کوئیسن نوبر 2 اور کوئیسن نوبر 3 کریں گے آج کی ویڈیو میں اسے جو پچھلے کوئیسن سے پہلے کربا چکی ہیں اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ رہا رہے چلالے Pokemon نہیں کیے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بالائco لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیون والی ویڈیوز کے بعدم پتہ چل سکے اور جو مر NIK чینل ہے اس کا لنک میں سبسکرپشن میں اس کو سبسکرپ کر دیجئے گا اور جو میری بحین کا چینل ہے اس کا لنک میں سبسکرپشن میں اس کو سبسکرپ کر دیجئے گا تو سَٹھون ٹ بھی ویڈیو ہمارے پاس ہے find the area of triangle a b c given that a b is equal to 22 cm a c is equal to 15 cm and angle b a c is equal to 45 degree تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ area of triangle ہم کس طرح find out کرتے ہیں کہ اگر دو sides اور ایک angle given ہو تو ہم لکھتے ہیں area of triangle is equal to 1 by 2 into 2 given sides and 1 given angle اس کو اس طرح ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو بھی اسی طرح کریں گے تو میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں solution اور اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہلے پاس ہو جائے گا area of triangle a b c is equal to 1 by 2 into a b into a c جو دو given sides ہیں into sine اور given angle کون سے ہے b a c ٹھیک ہے تو یہاں پہلے پاس ہو جائے گا 1 by 2 into a b کس کے equal ہے 22 کے multiply by 22 اور a c equal ہے 15 کے multiply by sine angle b a c جو کے equal ہے میرے پاس sine 45 ڈگری ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کہ جو cancel out ہو رہا سے کر دے جیسے 2 1s اور 2 11s ہیں ٹھیک ہے تو 11 into 15 multiply by sine 45 find out کر لیتے ہیں تو sine 45 is equal to ہمارے پاس آتا ہے 0.7071 تو میں اسے لکھ دوں گی 0.707 تو 0.707 تو یہ آ جائے گا 11 into 15 into 0.707 تو یہ میرے پاس آ رہا ہے اس کا جو answer میرے پاس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 116.6 آ رہا ہے تو میں اسے کر دوں گی 117 کیونکہ اسے round off کر دوں گی 3 significant figures تک تو 117 سنٹی میٹر سکوئر آ گیا اس کا area اور میں نے اسے round off کیا ہے تو 3 significant figures تک تو یہ آ گیا area of triangle ABC ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کر لیتے ہیں اس کا next part next question بلکہ جس میں ہمارے پاس ہے کہ in triangle PQR angle P is equal to 72 degree Q is equal to 152 cm and R is equal to 125 cm find the area of triangle PQR تو اس کا solution start کرتے ہیں ہم تو وہی use کریں گے یہ والا کہ دو given side جو ہیں وہ use کریں گے اور ساتھ میں sine جو given angle ہے وہ جو والا use کریں گے تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ area of triangle PQR is equal to 1 by 2 into Q into R into sine angle جو given ہے P تو یہ ہو جائے گا 1 by 2 Q کس کے equal ہے 152 اور R کس کے equal ہے 125 اور sine angle P کس کے equal ہے 72 ڈگری اب ان کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہو جائے گا 152 ملٹیپلائی بے 125 اس کو ڈریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ کرنا چاہے تو میں ساتھ ہی ملٹیپلائی کر دیتی ہوں سائن 72 اگر ڈریکٹ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس آ رہا ہے 18070 یہ میں لکھ لیتی ہوں یہاں پہ اگر آپ اس کو پورا لکھ لی جائے گا تو آپ کا بالکل ایکوریٹ آنسر آئے گا 18070.07331 اور اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 2 سے تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ڈیوائیڈ بائی 2 تو یہاں پہ آ رہا ہے 9035 اور اگر میں سے 3 significant figures تک کروں تو یہ ہو جائے گا 903 کے بعد 5 ہے تو یہ 4 ہو جائے گا اور آگے zeros ہو جائیں گے یعنی کہ یہ میں پاس ہو جائے گا 9040 اور رسات میں آ جائے گا سنٹی میٹر سکوئر اور میں نے اسے راؤنڈ آف کیا تو 3 significant figures تک تو یہاں آ گیا اس کا آنسر تو یہ تھی جائے آپ کی ویڈیو جس میں میں نے آپ پہ کروایا ایکسرسائز 8B کا question number 3 تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ